امریکہ نے کل نائن الیون حملوں کی اکیسویں برسی منائی امریکی صدر جو بائیڈن نے پینڈیگن میں جہاں گیارہ ستمبر دوہزار ایک کو دہشتگرد حملے میں ایک سو چوراسی افراد ہلاک ہوئے تھے یادگار پر پھول چڑھائے صدر بائیڈن نے اپنے خطاب میں دہشتگردی کے خطرات کے سامنے کبھی حمد نہ ہارنے کا عظم بھی ظاہر کیا نائن الیون کے حملوں کی برسی پر ملک بھر میں ہونے والی اہم تقریبات میں سے دو تقریبات نیو آک اور پینسلوینیا میں بھی مناقض ہوئیں خاتون اول جل بائیڈن نے پینسلوینیا میں گرنے والی فلائٹ نائن ٹی تری کی یادگار پر ایک تقریب سے خطاب کیا جبکہ نائب صدر کاملہ ہیرس اور ان کے شہر نے نیو آک میں گیارہ ستمبر کی یادگار پر ہونے والی تقریب میں شرکت کی امریکہ یہ دن دوہزار ایک میں ان دہشتگرد حملوں کی یاد میں مناتا ہے جن میں چار مسافر بردار تیاروں کو دہشتگردی کے مقصد سے ہائجیک کیا گیا تھا ان میں سے ایک تیارہ امریکی وزارت دفاع پینٹاگن اور دو تیارے نیو آک کے ورڈ ٹریڈ سینٹر سے ٹکرائے گئے جبکہ مسافروں نے چوتھا حملہ ناکام بنا دیا تھا اور مسافر بردار تیارہ امریکی ریاست پینسلوینیا میں گر گیا الکایدہ کے ان حملوں میں تقریباً تین ہزار لوگ مارے گئے تھے نائن الیون حملوں کے اکیس سال بعد امریکی انتظامیاں دنیا میں دہشتگردی کو ختم کرنے اور امریکہ کو محفوظ بنانے کے بارے میں کیا سوچ رکھتی ہے اس پر بات کرتے ہیں ایرم آباسی سے جو اس وقت کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ ہیں ایرم سادر بائیڈن نے بھی کل اس بارے میں بات کی کیا کہنا تھا ان کا اور کیا سوچ ہے اس وقت امریکی انتظامیاں کی اس حوالے سے جی ایرم سادر بائیڈن نے جب پینٹاگون کا دورہ کیا اور وہاں پر ان لوگوں کو ٹربیوٹ پیش کیا جنہوں نے نائن الیون کے حملوں میں اپنی جان کھوئی یا ان حملوں کے جواب میں جب امریکہ نے جوابی حملہ افغانستان میں کیا تو ان کاروائیوں میں جن امریکیوں نے اور جن فوجیوں نے اپنی جان گوائی ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ کوئی بھی دہشتگرد جو ہے وہ امریکہ کو غیر محفوظ نہیں بنا سکتا ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ تمام امریکیوں کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کو تحفظ فرہام کیا جائے جنہوں نے ان حملوں میں اپنے پیارے کھوئے اور تمام امریکیوں کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ امریکہ کو محفوظ بنائیں ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ نائب صدر کمالا ہاریس نے اور ان کے شہر نے جو ہے نیو یورک میں وہ اجادگار جہاں پر ورلڈ ٹریڈ سینٹر جہاں پر دو جہاز ٹکرائے تھے وہاں پر متاثرین کے ساتھ وقت گزارا جس وقت یہ حملہ ہوا اسی وقت ان تمام متاثرین کا نام بھی لیا گیا اور علامتی سائلنس جو ہے خاموشی جو ہے وہ بھی اختیار کی گئی جل بائیڈن فرس لیڈی جو ہے جب وہ پینسلوینیا پہنچی تو انہوں نے بھی ویکٹرنز کو خراج تحسین پیش کیا اور ساتھ ساتھ یہ کہا کہ امریکیوں کو وہ امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے جو نفرت کا مقابلہ کرے اور نفرت کو ختم کرے تاکہ امریکہ کو محفوظ بنایا جا سکے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ تمام امریکیوں کو اس جنگ میں متحد ہونے کی ضرورت ہے اور متحد رہ کر ہی وہ امریکہ کو محفوظ بنا سکتے ہیں بہت شکریہ ایرم آباسی آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں نائن الیون کی تقریبات کے حوالے سے